ڈاکٹر شہباز گل صاحب آپ کی پارٹی اور حکومت کے بارے میں بہت بڑی چارڈ شیٹ جو ہے وہ ارشاد بھٹی صاحب نے پیش کی ہے جس میں پرائم منسٹر کے سپیشل ایڈوائزر جو ہے جو سپیشل اسسٹنٹ ہیں وہ ٹوٹلی انیفیکٹیو نظر آ رہے ہیں جو کچھ کچھ دنوں کے بعد ایک پرانی سی پریس کانفنس دوبارہ دھورا دیتے ہیں پاکستان کے تینتیس ٹیلیویزن چینل ان کی پریس کانفنس کو کور کرتے ہیں اس کے بعد وہ دسپیر ہو جاتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی پراغرس جو ہے دو سال ہونے کو آگے ہیں کسی قسم کی کوئی پراغرس جو ہے شہزاد اکبر صاحب کی ٹیم نہیں کر سکی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ محید مجھے موقع دیجئے گا جواب دینے کا کیونکہ بھٹی صاحب نے بڑی لمبی چارڈ شیٹ دی ہے دیکھئے ایک بات تو بھٹی صاحب کی جب آپ نے پوری بات سنی جو بھٹی صاحب ساری لکھے لائے ہوں گے کافی ساری لمبی بات اور انہوں نے پوری وہ ایک میکزین خالی کرنی ہوتی ہے وہ کی انہوں نے تو ایک بات تو تیہ ہے کہ بھٹی صاحب کو بھٹی صاحب کو سانس بھی چڑ گیا اور گلا بھی خوشک ہو گیا لیکن شریف فیملی کے کرائم کی داستان ختم نہیں ہوئی میں اس میں دوسری طرف آتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہم سے کیا نہیں ہوا لیکن ایک اس میں سے جو فیکٹ پہلا نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ میرے بھائی بھٹی صاحب جو میرے خلد بچپن میں کبھڑی کھیلتے رہے ہیں تو وہ گاؤں میں کبھڑی سانس روک کے کھیلنے والی ہوتی تھی تو لمبا سانس کی پریکٹس ہوتی تھی تو ان کی خاصی لمبے سانس کی پریکٹس ہے اس کے باوجود ان کا سانس ٹوٹ گیا لیکن جو انہوں نے کرپشن کے کیسز اور کرپشن کے جو فرنٹ مین تھے بھٹی صاحب بات سنے میرے مطرم میری بات سنے بات سنے نا آپ نے بات کیا بات سنے میں ڈی اتنجی پہ ہوں بات سنے پھر آپ کر لیجے گا پھر آپ کر لیجے گا آپ اپنی یا جو ہاتھ لگا کے بھاگ جاتا ہے یا جس کا کبڈی میں بڑا لگا سانس ہے بات تو سن لے نا آپ بات تو سن لے نا ایسے نہ کریں کسی کا نام لیے بغیر کا ہے کوئی ایک ریکووری صفر کوئی ایک کیس صفر کوئی ایک کام صفر باتی صاحب یہ شیئر نہیں ہے میں ڈی اتنجی پہ ہوں یہ فیئر نہیں ہے میں ڈی ایسے لیے پہ ہوں اگر آپ سے اکیلے پروگرام کرنا پہ چلا جاتا ہوں میں اکیلے پروگرام کرنا ہوں میں نے آپ کا مائٹ رکھوں اچھا رکھ تو جائیں رکھ تو جائیں خدا کیلئے روک جائیں پلیز میں نے شہباز گلز کا نام لیا یہ کبڈی کھیلتے ہیں کچھ نہیں کھیلتے ہیں یا یہ کہا ایک سوال ان سے کرو ایک سوال کرو ایک سوال کرو ایک سوال کرو ایک سوال نہیں برداشت کرسکتے میں نے پوچھا ہے کہ حساب کی کارکردگی کیا ہے لکھ کے لائیں تو نہ لکھ کے لاؤں کیوں نہ لاؤں لکھ کے کیوں نہ لکھ کے لاؤں یعنی میں کوئی غلط کر رہا ہوں کبڑی کھیلتے ہیں کشتی کھیلتے ہیں بھئی جو کبڑی اور حساب کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اس کا جواب دو ہم نے ہاپ دیئے آپ کو ہم نے تبدیلی کے لیے لائے تھے احساب کے لیے لائے تھے گلے سننے کے لیے نہیں لائے تھے شہباز گل صاحب ایسے تو میں بات نہیں کروں گا یا آپ بٹی صاحب سے بخت لے لیں اگر آپ نے شہباز ایک سکند مجھے بولنے تو دیکھیں دیکھیں ایک نیار آواز ہوں گیا ایک سکند مجھے بولنے تو دیکھیں میں اس مسئلے کا حل نکال دیتا ہوں مجھے ایک منٹ بولنے تو دیں ارشاد یہ آپ زیادتی کریں ایک سکند آپ نے ایک میرا نام کیوں لیا مجھے کیوں مینشن کیا میں اس کو ایک سکند ایک سکند رک جائیں ایک سکند رک جائیں ایک سکند شہباز وہ بیسکلی ان کو اعتراض گیا ہے کہ آپ نے ذاتی طور پر ان کو اس میں کیوں لیا وہ تو آرگرمنٹ دی رہے ہیں محید بلکل آپ غلط پڑڑی پہ نہ چڑھیں بلکل ان کا آرگومنٹ غلط ہے محید ان کا آرگومنٹ بلکل غلط ہے آپ غلط لائن پہ آپ نہ چڑھ جائیں ہاں تو انہوں نے بات کی تھی میرا اس کے بعد حق ہے جواب دینے کا اگر آپ نے ان کو جواب دینا آپ وان آن وان شو کریں ان کے ساتھ انہوں نے پندرہ منٹ کی تمہید باندھی میں نے پہلی بات کی تھی مجھے آپ جواب دینے دیجئے گا پھر وہ بیچ میں بول پڑے یہ کم سا طریقہ ہے پھر آئی شو کرنے کا اگر آپ نے بات کیا ابھی بارہ منٹ بھی نہیں ہوئے نہیں بارہ منٹ میں تو آپ بول رہے ہیں میرا ٹائم تو ابھی سٹارٹ نہیں ہوا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی ساتھ میں گردان جنے جو آپ لکھ کے لائے ہوئے ہیں دوسرا پھولے تو آپ انٹرپ کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے نا یہ رویہ مناسب نہیں ہے ان کا کیا کام ہے یہ کیوں بیچ میں کہہ رہے ہیں باتی صاحب میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں لیکن یہ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں جب آپ اینکر ہیں تو یہ میں نے آپ کو جواب دینا ہے یہ اپنی ٹرم پوری کر چکے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جب میں بندہ اپنا آرگومنٹ بیل کرنا شروع کرے یہ بیچ میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں چار مرتبہ نام لی جائے نہیں آپ دیں جواب موید آپ ان کے ساتھ شو کریں مناسب یہ ہے مناسب یہ ہے کہ باتی صاحب جو ہیں وہ بلکل سچے ہیں شہباز میں ہماری ضرورت نہیں ہے آپ کو اب آپ بھی شہباز دی آپ ماضیت کرنے کی بجائے ماضیت کرنے کی بجائے آپ بھی فتحات ہوکے اپنا کہ میں ٹائمز آیا کر رہا ہوں تو آپ دونوں کریں نا شروع مجھے کیوں بلائے آپ سے کس سے کس سے مجھ سے آپ ان کو بولنے نہیں دے رہے نا آپ ان کو بولنے تو دے نا شہباز میں مجھے صلاح کرا دوں میں تو چھو بیٹھا ہوں سر یہ سرہ سر بتمیزی ہے ایک بندہ جو ڈی ایس این جی پہ آیا ہے وہ اس کو پرابر سنائی نہیں دیتا وہ اپنا آرگومنٹ بیل کرتا ہے کبڑی کا الزام لگایا ہے کوئی کرپشن کا الزام انہوں نے آپ پہ لگایا کوئی انہوں نے آپ پہ کوئی حکومت بیچنے کا الزام نہیں لگایا تو کوئی کبڑی نہیں سکتے میں بیچی یہ میں نے اوہو کبڑی میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے لفافی لیے کبڑی صاحب آپ کبڑی کی طرح کر رہے ہیں انہیں کچھ گفتار سرم آتے ہیں کون کون سے مزاد کرتے ہیں پریز شباز صاحب پریز آپ نے کیا کچھ نہیں کہا آپ نے اپنی گھران میں کیا کچھ نہیں کہا کہ آئے تھے روٹ کے لے گئے یہ کر دیا میں نے غصہ کیا میں آرگومنٹ بیل کر رہا ہوں آپ پیچھ میں ٹوٹیں بڑی ریسپیکٹڈ گیم ہے اساس چاہیے ہوتا آپ کو وہ یہی کہہ رہا تھا آپ سعید قاضی کے پاس جائیں بولیں بولیں میں اپنا پروٹیس ریکارڈ کروں گا میں اپنا پروٹیس ریکارڈ کروں گا آپ سعید قاضی اور ان کے ساتھ شوکریں میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں ان کو اگر صرف سنانے کا شوق ہے یہ بڑے شوق سے سنائیں یہ سر جی یہ پنجاب والی جو ہے نا یہ میں کرتا رہا ہوں یہ سارے کام بٹیس صاحب میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا میں کوئی اکل مند آرگ میں کرنا چاہتا آپ نے ایک جواب دیں مجھے تانے ماددیں جواب نہیں دینا میرا کوئی کنسر نہیں شباز آپ میرا کوئی کنسر نہیں آپ جواب دیں آپ بٹیس صاحب اپنی باری پر جواب دیں آپ میرے دوستیں ساراں کو پہ ہیں میں اپنی باری پر مجھے جو ٹائم دینا بتا دیں مجھے جو بٹس آپ نے دینا بتا دیں یہ آدھا منٹ آپ کا ہے میں جواب دوں گا یہ بیچ میں مت بولیں اس میں محید صاحب محید صاحب مجھے مسئلہ آر کرنے دیں اجازت دیں شباز پلیز سٹے بیدھ اس میں آپ سے سب سر اب میں ایسی بریک کیلے ہم جارے ہیں یہ ایسی ہوتا ہے جو بولے گا نا محید اب جو بولے گا میں بیچ میں بولوں گا یا آپ میرا مائک بند کریں آپ جو بولے گا نا آپ کے گیسٹ میں سے میں بیچ میں بولوں گا میں آرگومنٹ نہیں ہونے دوں گا میں دکھاتا ہوں کیسے کو آرگومنٹ بیل کرتا ہے یہ بھائی میرا لکھ کے لاتا ہے نا میں بولوں گا یہ بول نہیں سکتا ایسے تو نہیں ہوتا بھائی بس کر دے میری جان بس کر دے آپ بول کے دکھاؤ آپ اس طریقے سے بول کے دکھاؤ مجھے کوئی بندہ بھی بول کے دکھائے شو میں نہیں صاحب بولے نہ آپ کی بات ہوگی نہ میری بات ہوگی آپ روزے کے بعد ہمیں کہیں ہیں آپ نے اپنی ایک گردان پڑھی ہے میں بیٹھا ہوں آپ کا انسر دینے کے لیے آپ میرے دوست ہیں آپ میرے محترم ہے ذاتی زندگی میں میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں ذاتی زندگی میں لیکن یہاں میں اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھا ہوں میں آپ سے اپنا ریلیشنشپ ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا آپ کی میری دوستی جو سکرین کے باہر ختم ہو جاتی ہے یہاں آپ میرے دوست شہزاد اکبر کے اوپر سیریت زندگی میں میں نے اپنے کانٹیکس میں جواب دینا ہے آپ جواب نہیں دینے دے رہے مجھے